اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ عمران کی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چار تک کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل عليک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ زُنْتِقَامٌ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الِف لام میم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو صدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہیں اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا میار نازل کیا بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان انتیاز کرنے والی کتاب ہے چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ موجزات ہیں جو انبیاء کرام علیہ مصلاة والسلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے گئے اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا نیز اس لفظ سے وہ تمام دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین